اسلام علیکم تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ گلے کا بہت بسورت اور سمپل سا ڈیزائن شیئر کروں گی یہاں پر تیرے اور شولڈر کی کٹنگ میں نے کی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کا فرینڈ سائیڈ ہے اس طرح سے اس کے فرینڈ پر یہ پرنٹ بنا ہوا ہے پیارا سا ٹھیک ہے تو یہاں پر اب میں نیک ڈیزائن بنا لیتی ہوں تو ویڈیو کو فل ووچ کیجئے اور لائک شیئر ضرور کیجئے تو یہاں پر دوڑییں میں نے بنا کر رکھنی ہے پہلے سے ہی ٹھیک ہے اور یہاں پر یہ کچھ ٹرینگل پیس بھی میں نے بنا کر کے رکھے ہوئے ہیں ان کی میں چڑھائی اور لمبائی آپ کو دکھاتی ہوں کتنی ہیں ٹھیک ہے اس کی چڑھائی ہے اور لمبائی بھی اس کی ڈھائی انچ ہے ٹھیک ہے ان کو میں نے پریس کر کے پہلے سے بنا کے رکھا ہوگا ہے اس طرح سے پول کر کے ٹھیک ہے تو بس مجھے اتنی چاہیے اب ان کی میں لوپس کی کٹنگ کر لیتی ہوں جتنے مجھے لیندھ میں چاہیے تو اس کی لیندھ مجھے چاہیے تقریباً ڈھائی انچ اس کی لیندھ چاہیے تو میں ڈھائی انچ پر ان کی کٹنگ کر لوں گی لوپس کی ٹھیک ہے اس طرح سے تو اسی سائز کے میں سے لوپس کٹ کر لیتی ہوں یہاں پر میں نے مجھے جتنے لوپس چاہیے میں نے کٹنگ کر لی ان کو میں سائٹ پر کر لیتی ہوں ٹھیک ہے اب میں نے یہاں پر بکرم لیا ہے جس کے اوپر میں نے نیک ڈیزائن بنانا ہے تو اس بکرم کی چڑائی جو میں کھول کے آپ کو دکھا رہی ہوں یہ آٹھ انچ ہے اور لمبائی اس کی ہے سترہ انچ اس کی لمبائی ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں اس کو میں ڈبل فور کر کے یہ شائننگ والا حصہ جو ہے اندر کی طرف ہے اس کو ہمیشہ اندر کی طرف رکھا کریں اوپر سے میں گلے کی چڑائی کا نشان لگا لوں گی تقریباً ساڑھے تینچ پر اور لیندھ کا نشان میں لگاؤں گی ساڑھے چھے انچ پر ٹھیک ہے نورمل گلا میں نے رکھنا ہے زیادہ ڈیپ نے ہی رکھنا ٹھیک ہے ساڑھے چھے انچ پر میں نے لیندھ کا نشان لگایا اب یہاں پر بھی ساڑھے تین انچ پر نشان لگاؤں گا اور ان نشانوں کو ملا کر ایک باکس بنا لیں گے ٹھیک ہے اس طرح سے تو یہ باکس میں نے بنا لیا اس کے اندر اب ہم گلے کی شیپ دیں گے تو گلے کی شیپ میں اس طرح کی ہیلپ سے دوں گی ٹھیک ہے وی شیپ میں نے رکھنی ہے گلائی والی جو وی شیپ ہوتی ہے نا وہ اس طرح کی مدد سے بہت اچھی آتی جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہوگا ہے یہ دیکھیں وی شیپ میں نے رکھ لیا اب نیچے میں نے اس لٹ کا نشان ساڑھے نو انچ پر لگانا ہے اوپر سے ہم دیکھیں تو یہ ساڑھے سولہ انچ آئے گا ٹھیک ہے تو نیچے سے ہم نے دس انچ پر نشان لگانا ہے ٹھیک ہے اور اب یہاں پر ونٹ پوائنٹ جتنا میں ایک نشان لگا لوں گی کٹنگ کے لیے نیچے جو سلٹ میں نے رکھی ہے نا نو انچ ساڑھے نو انچ کی وہاں پر اب ان نشانوں کو سیدھا کر کے ایک سیدھی لائن لگا لیں گے اب باہر کے طرف جتنا ایکسٹرا بکرم میں نے چھوڑنا اس کے لیے میں نشان لگا رہی ہوں تقریبا ہاف انچ یا سوا انچ کا میں نے بکرم باہر کی طرف چھوڑا ہے تو گلے کے لیے نشان میں نے لگا لیے ہیں ٹھیک ہے اب اس کی میں کٹنگ کر لیتی ہوں تو یہاں پر یہ دکھیں گلے کی کٹنگ میں نے کر لی ہے اس کو میں کپڑے کے اوپر چھکا لیتی ہوں تو اس طریقے سے میں نے اس کو کپڑے کے اوپر چھکا لیا باہر کی طرف جتنا ایکسٹرا کپڑا ہے اس کو میں اوپر کی طرف مور کے سلائے لگا لیتی ہوں پورے گلے پر یہاں پر دیکھیں میں نے سلائی لگا لی ہے اس کو اب میں گلے کے اوپر شرٹ کے اوپر رکھ کے سٹیچ کر لوں گی یہ شرٹ ہے اس کے شرٹ کی سیدھی والی سائٹ کے اوپر اس کو میں گلے کو رکھوں گی اور سینٹر پر سلائی لگا لیتی ہوں سلائی لگا لیں پہلے سینٹر کی سلائی میں نے لگا لی ہے اب گلے کی شیپ کے بلکل سات سا سلائی لگائیں گے اور بکرم کے اوپر سلائی نہیں آنی چاہیے اوپر والی سائٹ پر اب نیچے سلٹ والی سائٹ جو ہے وہاں پر بھی اسی طرح سلائی لگا لوں گی پورے گلے پر تو سلائی میں نے لگا لی ہے اب سینٹر سے جتنا ایکسٹر خپر ہے اس کی میں کٹنگ کر دوں گی اور اب نیچے والی سائٹ سے سلٹ کی کٹنگ کریں گے اور دھیان سے کٹنگ کرنی ہے کہ سلائی نہ کٹے ٹھیک ہے اب نیچے والی سائٹ سے دونوں طرف چھوٹے چھوٹے کٹ لگائیں گے اور اس کو میں بیک سائٹ کی طرف مول لوں گی اس طرح سے اب اس کو میں پریس کر لیتی ہوں اور پریس کر کے اس کو میں ترپائے کر لوں گی یہاں پر دیکھیں میں نے اس کو پریس کر لیا اور ترپائے بھی کر لیا بیک سائٹ سے ٹھیک ہے اب اس کے سینٹر بلی جو سلٹ ہے اس کو بند کرنے کے لیے میں نے ایک پٹی تیار کی ہوئی ہے اس کو میں نے اس کی چوڑائی تقریباً ڈھائی انچ ہے ٹھیک ہے تو اب اس کے سینٹر پر ہم اس کو لگائیں گے اور سات ٹرینگل پیس جو میں نے آپ کو دکھایا تھا نا وہ لگا لیں گے تو اس سائٹ سے میں اس کو لگانا شروع کروں گی اور جب ہم دوسری والی سائٹ پڑھائیں گے نا تو وہاں سے ہم نے نیچے والی سائٹ سے ٹرینگل جو پیس ہیں وہ لگانا شروع کرنی ہے تو اس طرح سے میں اس کو لگا لوں گی نیچے والی سائٹ سے ایک ٹرینگل لگائیں گے اور اس کے اوپر یہ لوس جو بنائے ہیں وہ لگا لیں گے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ دوسرے طریقے سے بھی لگا سکتے ہیں دو ٹرینگل اور دو انچ کے گیپ پر ایک انچ کے گیپ پر لپس بھی لگا سکتے ہیں تو میں اس طرح سے لگا رہی ہوں اس کو ٹرینگل کے اوپر ہی میں ان کو لپس کو لگا رہی ہوں اس طرح سے بہت پیارا اور خوبصورت ڈیزائن لگتا ہے تو اگر آپ یہاں تک میری ویڈیو کو دیکھنے ہیں تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے ٹھیک ہے تو مجھے کمنٹس میں بھی ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگتی ہیں اور سمجھ میں بھی آتی ہیں کہ نہیں آتی تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتایا کریں تو یہاں پر دیکھیں میں نے سارے ٹرینگل اور لپس لگا لی ہیں ٹھیک ہے اور یہ گلے کی فائنل لک ہے آپ یہاں پر ان لپس کی اوپر جو ہیں یہ جو لپ جو ہیں ان کے اوپر موٹی بھی لگا سکتے ہیں لیکن میں نے اس کو اسی طرح سن پر لکھا ہے ٹھیک ہے تو بہت پیارا ڈیزائن ہے ٹھیک ہے ڈیسنٹ سا ڈیزائن ہے بہت پیارا لگتا ہے پینا ہوا امید ہے آپ کو یہ ڈیزائن پسند آیا ہوگا اور ویڈیو سمجھ میں آئیے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ